بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی ٹائم سے بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ سوال تھا کہ ایڈ سملا کالج میں ایڈمیشنز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں تو فائنلی ایڈمیشنز سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بائیس آگسٹ دوہزار بائیس ہے اور ایڈمیشن لینے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کم سے کم آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے اور اگر گریجویشن ہے تو وہ بھی صحیح ہے گریجویشن سے بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں اٹھی گئے اب ایڈمیشن کے لیے انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 50% ہونی چاہیے اور لیٹ ٹیسٹ میں بھی کم سے کم 50% ہونی چاہیے اور جو ریکارڈ ڈاکیمنٹ ہے وہ آپ کو نیسی کپی ہونی چاہیے اپنی اور اپنے فادر کی نیسی کپی ہونی چاہیے اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی مارکشٹ کی کپی ہونی چاہیے جب آپ کالے جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو ای آپ وہاں فیل کرو گے جو بھی اس میں دیا گیا ہوگا کہ آپ کی انٹر میں کتنی پرسنٹیج تھی کتنی مارکش تھی اور کون سے ایئر میں آپ نے انٹر کلیر کیا میٹرک میں آپ کی کتنی مارکش تھی کون سے ایئر میں آپ نے کلیر کیا اور لیٹ آپ نے کون سے مہینے میں دیا تھا وہ سارے جو بھی ہوں گے وہ آپ کو وہاں لکھنے ہیں آپ کو اپنا جو ہے کانٹیکٹ نمبر وہاں لکھنا ہے اور آپ جہاں وہاں رہو گے وہ کراچی کے آپ کو ایڈریس لکھنی ہے جو کہ آپ کا سٹوڈنٹ کار بننے میں وہ آپ کے وہاں لگیں گے اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو وہ لکھنا ہے جو آپ کا وہ اوپن ہوتھیٹ اب یہ ایڈمیشن فارم آپ سمٹ کرا ہوئے تو پندرہ دن کے بعد یا بیس دن کے بعد لسٹ لگے گی جس میں سو اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دی جائے گی سو سے زیادہ ایڈمیشن نہیں ہوتی سو اسٹوڈنٹس کے نیم آئیں گے ان کی پرسنٹیج کے حساب سے جس کی زیادہ پرسنٹیج ہوگی ان کی ایڈمیشن ہو جائے گی اور اگر کسی ایڈمیشن نہیں ہو رہی تو جو سو لوگوں کی ایڈمیشن ہوتی ہے تو اس میں پانچ شے یا سات آٹھ سٹوڈنٹس ایڈمیشن نہیں لیتے ٹھیک ہے ان کا نمبر لسٹ میں آ جاتا ہے پھر بھی وہ ایڈمیشن نہیں لیتے یا کہیں اور ان کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے تو بعد میں اسے ملاک کالیج کی ایڈمینسٹریشن دوسرے سٹوڈنٹس کو کال کرتی ہے جس کی ان کے بعد جو پرسنٹیج زیادہ تھی ان کو کال کر کے کہتی ہے کہ آپ فیض جمع کروا گئے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو وہاں کال کا انتظار کرنا چاہیے اگر آپ کا نام نہیں آتا پھر بھی آپ کو اس کال کا انتظار کرنا چاہیے کہ شاید کال آ جائے ٹھیک آپ کافی لوگ پوچھتے ہیں سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے تو اکارڈنگ تو جتنی مجھے نالج ہے ایڈمیشن اگر آپ کا ایزلی ہوگا تو اس میں کم سے کم آپ کی 55 پرسنٹیج سے 60 پرسنٹیج لیٹ میں ہونی جائیے اگر کم سے کم 55 سے 60 پرسنٹیج تک 60 مارکس آپ کی لیٹ میں ہیں اور انٹرمیڈیٹ میں کم سے کم 70 پرسنٹیج سے 80 پرسنٹیج کے درمیان آپ کی پرسنٹیج ہے تو آپ کا ایزلی ایڈمیشن Parks میں ہو جائے گا کم سے کم اور اگر زیادہ ہے تو آپ کے ایڈمیشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سو لوگوں کی لسٹ لگے گی جس کی پرسنٹیز زیادہ ہوگی ان کا نام اوپر ہوگا ایسے ہی سو اسٹوڈنٹس کے نام ہوں گے اس میں کافی اسٹوڈنٹس ایڈمیشن نہیں لے دیں ایڈمیشن ہونے کے بعد بھی اگر کہیں ان کی ہو جاتی ہے دس بارہ اسٹوڈنٹس کو تو بعد میں ان کو کال کر کے ایڈمیشن کے لیے پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بلائے جاتا ہے کہ آپ آکے ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تھا سارا کچھ پراسز اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے اسیملا کالج کا تو یہ نمبر دیا گیا ہے اس کے لئے ان پر نظر آ رہا ہوگا اس پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ کال اٹھاتے ہیں تو اس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں اٹھاتے تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسیملا کالج کی آفیس جا کے وزٹ کریں ساری انفارمیشن آپ کو وہاں مل جائے گی اور پچھلی ویڈیو میں کافی دوستوں کے سٹوڈنس کے سوال تھے اسیملا کالج کی رگارڈنگ تو ان میں جو جو دوستوں نے کمیٹس کیے تھے تو ان کے منسورس بھی میں اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کچھ پوچھ رہے تھے کہ تھریئرز پروگرام ہوتا ہے تو دوستو تھریئرز پروگرام دوہزار اٹھارہ میں ہی کوٹ نے قتم کر دیا تھا اگر آپ گریجویشن کے بعد آتے ہو اللیل بی کرنے یا انٹر کے بعد آتے ہو آپ کو پانچ سال کا ہی فائیوئرز پروگرام میں ہی ایڈمیشن ملے گی تھریئرز تین چار سال پہلے قتم ہو جاگا ہے اب نہیں ہے اب اللیل بی کرنے کے لیے فائیوئرز ہی ہیں اور دوسرا سوال تھا اسیملا کالیج میں انیل سسٹم ہے یا سیمیسٹر سسٹم ہے تو اس میں انیل سسٹم ہے ہر سال پیپر ہوتے ہیں پورا سال آپ کو پڑھائیں گے اور ایک سال کے بعد آپ کے ایگزیمز ہوں گے پھر آپ جو ہے پروموٹ ہوں گے یہاں سیمیسٹر سسٹم نہیں ہے اور پوشہ جا رہا تھا کہ یہاں ایوننگ میں کلاسز چلتے ہیں یا مارننگ میں یا کوئی ایسا چانس ہے کہ اس کے مطابق ہم ایک مارننگ میں کلاسز لے سکتے ہیں تو اسیملا کالیج میں صرف مارننگ کوئی کلاسز چلتے ہیں اور کبھی کبھی تھرڈیئر کے ایوننگ میں چلتے ہیں ورنہ مارننگ میں ہی کلاسز ہیں اسیملا کالیج میں جو کہ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک دو کلاسز چلتے ہیں اور اس کے بعد سٹوڈنٹس لیبریری میں خود سٹڈی کرتے ہیں اور اگر بات کی جائے فیکلٹی کی تو یہاں جو سٹوڈنس کو پڑھاتے ہیں وہ بیرسٹرز پڑھاتے ہیں تقریباً جو ہے سارے کالج میں جو کلاسز لیتے ہیں وہ بیرسٹرز ہی لیتے ہیں اور یہاں گرلز اور بائز دونوں ہی ایڈمیشن اس کالج میں لے سکتے ہیں ایک اور سوال اسملا کالج کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہاں جو ایگزیمز ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں تو یہ پہلے مسئلہ تھا اب جو ایڈمیشن جو لیٹ ہوئی ہے تو اس کی بھی یہی وجہ ہے ایڈمیشن لیٹ ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ یہ پرابلم سال کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آنے والے سٹوڈنس کے ساتھ یہ ایگزیمز کا مسئلہ نہ ہو پہلے والوں کے ساتھ ہوا ہے کافی سٹوڈنس کے ساتھ ہوا ہے یعنی کہ پانچ سال کی ڈگری شہ سال میں ملی ہے لیکن اب آنے والے سٹوڈنس کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ٹائم پر ایگزیمز ہوں گے تو یہ بھی آپ ڈاؤٹ کلیر کر لیں کہ اب انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں تو دوستو یہی سوال تھے اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیں اور اگر آپ کا انشاءاللہ کہیں بیڈ میشن ہو جاتا ہے تو اس چینل سٹوڈنس پلیٹ فارم کو نہیں بولنا اگر آپ کو فرسٹ یر سیکنڈ یر ہے تھرڈ یر میں آ جاتے ہو اور آپ ایگزیمز کی پرپریشن کر رہے ہو تو اس چینل پہ آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گے جس سے آپ ایزلی ایگزیمز کی تیاری کر سکتے ہو جیسے کہ پاکستان پینل کورٹ کے ویڈیوز مل جائیں گے لافٹورز کے لاف کانٹریکٹ کے تو آپ سے ایک شوٹی سی ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کا کہیں بھی کسی بھی کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس چینل پہ آپ کو وہ ویڈیوز مل جائیں گے جو کالجز میں لیکچرز دیے جاتے ہیں پی پی سی کے یا لاف کانٹریکٹ کے یا لافٹور کے یا کسی اور سبجیٹ کے جو بھی لیکچرز دیے جاتے ہیں اس لیکچرز کے ویڈیوز اس چینل پہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ سے ایک چھوٹی سی لتجا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو لا کے رگارڈنگ کسی بھی ٹاپک کی ویڈیوز چاہیے تو وہ ٹاپک لکھ کے ساتھ ملا سٹوڈنٹس پلیٹ فارم لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ہی ویڈیوز مل جائیں گی جیسے آپ اپنا ایزلی کانسیپٹ کلئر کر سکتے ہیں جیسے آپ کو مل جائیں گے